مجلس کی روحانیت کے لئے ملکے باوازِ بلندر صلاوات باردیگر باوازِ بلندر صلاوات اس کی آواز کھولنا اعوذ باللہ حمد شیطان الرجیم بسم اللہ حرہمان الرحیم الحمد للہ لزی جاء لنا من المتمسکین بے ولایت عیلی ابن ابی طالب صلاوات باردیگر بلندر صلاوات وَسْلَاةُ وَسَلَامُ عَلَىٰ اَحْلِ حَا اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم وَالْشَمْ شِوَالْضُحَا وَالْكَمَرِ اِزَاوْ تَلَاہَ وَالْنَحَارِ اِزَاوْ جَلَّاہَ وَالْلَيْ لِئِ اِزَاوْ يَغْشَاہا صلاوات باوازِ بلند پردے مجلس کی روحانیت کے لیے مل کے باوازِ بلند صلاوات دعا ہوں خالقِ دو جہاں آپ سب کا اس مقدس بارگاہ میں چھلایا اپنی بارگاہ میں منظور و مقبول فرمائے انیان نے جو اجتمام کیا بطفیل محمد وعال محمد وہ اپنی بارگاہ میں منظور و مقبول فرمائے اس مجلس کا عجرِ عظیمتہ فرمائے مالک بانیان کی اور جو جو حجات لے کے آپ تشریف لے آئے ہیں مالک تمام کی حجات کو پورا فرمائے مجلس کی روحانیت کے لیے مل کے باوازِ بلند تر صلاوات اجازتہ ہے جناب نوکری شروع کی جائے میں نے آپ کے سامنے جو کلام پاک کی صورت کی تلاوت کی شیعہ قوم کا بچہ بچہ اس سے واقف ہے اس کا ترجمہ اور تفسیر جو معصوم نے کیا ہے وہ کرنے سے پہلے آپ صاحبان کی جتنے تشریف فرما ہے توجہ لینے کے لیے ایک جملہ کہہ کے آج کی مجلس کا آغاز کرنے لگاؤں پھر ترجمہ اور تفسیر کرتے ہیں حمد ہے اس اللہ کی یہ آپ لوگوں نے لفظِ اس پہ غور کرنا ہے حمد ہے اس اللہ کی کہ جس نے ہمیں علی جیسا امام اتا کر دیا بس آپ نے تھوڑا سا بیدار او نرباز شروع ہو جانی ہے حمد ہے اس اللہ کی کہ جس نے ہمیں علی جیسا امام اتا کیا شکر ہے اس اللہ کا کہ جس نے ہمیں قائم کی ریت بنا دیا اللہ اکبر میں نے لفظِ شکر استعمال کیا ہے کہ شکر ہے کہ اس نے ہمیں قائم کی ریت بنا دیا کیونکہ میرے مولا سے پوچھا گیا مولا بارہ اماموں میں سے سب سے افضل ریت کس کی ہوگی میرے امام کہا تھا مفضل میرے بیٹے قائم کی ہوگی اللہ اکبر پوچھا گیا وجہ کیا ہے کہ اماموں میں سے فقط قائم کی ریت ہی افضل کیوں ہے میرے امام فرماتے ہیں گیارہ اماموں کی ریتوں نے اماموں کو دیکھ کر ایمان لکھا ہے قائم والے سن کر ایمان لے آئے بسم اللہ تشریح لکھیں جناب بسم اللہ بورڈنگ شروع لگی واقعی دیر ہو گئی تو تبجھو ہے جناب آپ کو شکر کرنا چاہیے کہ سرکار قائم کی ریت میں آپ شمار ہوتے ہیں آپ میں سے کسی نے مولا قائم کو دیکھا نہیں ہے ہم تک خبر پہنچی ہے احادیث آئی ہے اس جملے کو سمجھ کے دعا دو تو مجلے شروع کرنے لگا ہم نے مولا قائم کو بلکل ویسے مانا ہے جیسے نہ دیکھے خدا کو مان لیا ہے اللہ اکبر اللہ ہے نظر نہیں آ رہا قائم بھی ہے نظر نہیں آ رہا آپ سلام مت رہے آپ سلام مت رہے رمل گئے حیداری آپ نے تیاری کرنی ہے تو میں بات کو شروع کرنا ہے حمد ہے اس اللہ کی شکر ہے اس اللہ کا لانباز صاحب لفظ اس پہ گوھر کرنا کس اللہ کی حمد جس اللہ کا شکر اس اللہ کا جس نے علی بنایا اپنے لئے تھا عطا ہمیں کر دیا ہے اللہ اکبر سلامت رہے وہ ہاتھی سلامت رہے حمد ہے اس اللہ کی شکر ہے اس اللہ تھا کہ جس نے علی بنایا اپنے لئے تھا عطا ہمیں کر کے اپنے حبیب محمد مصطفیٰ سے کا حبیب اعلان کر کے کہہ دے اب علی کا چہرہ دیکھنا بھی عبادت ہے علی بولنا بھی عبادت ہے علی لکھنا بھی عبادت ہے علی سوچ نا بھی خوڑی سوار کھولیں آپ کی زندگی ہو جائے بچوں سمیں سلام حیداری اللہ حق آپ سلام مطفیٰ حیداری تو پھر حمد ہے نا اس اللہ کی کہ جس نے علی جیسا امام عطا کر کے اپنے حبی محمد مصطفیٰ سے اعلان کر کہہ دے علی کا چہرہ دیکھنا علی بولنا علی لکھنا علی مارفت کے لئے سوچنا عبادت علی کا ذکر ثواب نہیں دمو کے مالو عبادت ہے اور تمہاری تخلیق کا مقصد قرآن میں ہے اللہ نے جن اور انسانوں کو بنایا عبادت کے لئے مصطفیٰ کہا دیا ذکر علی عبادت علی کا ذکر عبادت ہے تو تمہاری اپنی مرضی گھنٹو لگا کے عبادت کرو یا علی کا حقر عبادت ہائے 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 علی کا ذکر سواب نہیں آپ سلامت رہے ہائے داری بولو تو صحیح علی کا ذکر سواب ہے یا عبادت ہے تم بنے عبادت لیے چودہ بنے لگتا کیسا ہوں آپ نے خود کو دیکھنے کے لیے کس چیز کا استعمال کیا شیشے کا آپ نے کبھی شیشہ دیکھا ہے بغیر فریم کے اس کے دو روخ ہیں ایک طرف خاک لگی ہوتی ہے اور ایک طرف وہ شیشہ نورانی ہوتا ہے جب آپ خاک والا دیکھ کے اب یہ دیکھو یہ شیشہ ہے یہاں خاک لگی ہے میں دیکھ رہا ہوں تو آنکھیں بھی میری ہیں چہرہ بھی میرا ہے کان بھی میرے ہے لیکن جو ادھر سے دیکھ رہا ہے اسے مٹی لگ رہی ہے تمہیں مٹی نظر آ رہی ہے مجھے میں نظر آ رہا اللہ نے محمد و آل محمد کو آئینہ جمال و کمال بنا کے دنیا میں بھیجا دو رخ بنائے ایک نور کا رکھا ایک خاک کا رکھا نور کا اپنی طرف کر دیا خاک کا ہماری طرف کر دیا جب وہ دیکھتا ہے اسے اپنے جیسے نظر آتے ہے جب تم دیکھتے ہو تمہیں اپنے جیسے نظر آتے ہے آپ سلام مت عبادت کے لیے چودہ بنے ہے اس کی پہچان کے لیے ہم آ رہے ہیں چودہ تو پھر علی کا ذکر کیا ہے عبادت جا کے کسی مولوی سے پوچھ لینا ذاکر ہو مولوی ہو سننے والا ہو پڑھنے والا ہو سرکار فرماتے جس کے دل میں علی کی ولایت ہو وہ جاہل نہیں ہوتا لکھی شخصیت بھی بیٹھی ان سے بھی پوچھ لینا حدیث مطلق کیا ہوتی ہے اب میں مشکل باتیں نہیں کروں آپ کے دہات میں حدیث مطلق کیا ہوتی ہے اسے کہتے ہیں حدیث مطلق یہ ضروری نہیں کہ امام بارگاہ میں مدلس میں کرو تاب عبادت ہے سفر میں کرو تاب عبادت یہاں باطل ہے نہیں کہا نا تو علی کا ذکر قیام میں کرو تاب عبادت ہے رقو میں کرو تاب بی عبادت ہے سجدے میں کرو تاب بی عبادت ہے تشاہد میں کرو تاب بھی آپ سلامت رہے حائے ناری یا رسول اللہ یا حسینیت زندہ حسینیت 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 آپ نے غور فرمایا چلے بات کو شروع کرتے ہیں جناب قرآن کس سے لینا چاہیے مولوی سے یا مولا سے چلو جو مولا والا وہ بول پڑا ہے مولوی اللہ میں نے سنننے نہیں آندہ کیونکہ تو آڑے کوئی دوجی دفعہ آیا دو چار دفعہ آیا تو بندے سنننے نہیں آنگے تو سیکھ ٹانکشن نہ لو ارشاد ہو رہا ہے وَشَمْشَ وَزُّهَا اللہ کہتا مجھے قسم ہے شمس کی میں نے کیا حائداری آپ سلام مت رہیں میں نے کیا ترجمہ کیا صاحبان مجھے قسم ہے سورج کی نہیں مولویوں نے یہی لکھا اللہ کہتا مجھے قسم ہے سورج کی اور اس سے نکلنے والی روشنی کی لیکن میں نے آپ کے سامنے مولا والا ترجمہ کیا اللہ کہتا مجھے قسم ہے شمس کی اور شمس سے نکلنے والی روشنی کی مولوی کہتا شمس مراد یہ سورج ہے میرے مولا سے خبردار اللہ کبھی بھی اس سورج کی قسم کھائی نہیں سکتا جو قیامت والے دن بے نور ہو جائے جب قیامت والا دن آئے گا یہ سورج بے نور ہو جائے گا میرے مولا سے پوچھا گیا اگر سورج کی قسم نہیں تو شمس کون ہے میرے چھٹے امام یاد وہ شمس وہ زہاہ اللہ کہنا یہ چاہتا ہے مجھے قسم ہے محمد مصطفیٰ کی اللہ اکبر کسی قسم کھائی محمد مصطفیٰ کی یار آپ غور فرما رہے ہیں مولوی کہتا سورج کی قسم مولا کہتا ہے محمد کی قسم کدھی من نہیں جے جوان تو مولا کی مانیں گے بزرگان پتہ کوئی نہیں ہوں سارے آپ سلامت رہے مولا کی مانو گے شمش کون ہے مولا کے فرمان کے مطابق محمد مصطفیٰ جناب مفضل قدموں پہ ہاتھ رہ دے مولا شمش اگر مصطفیٰ ہے قرآن کہہ رہا ہوا شمش و زہاہ شمش کی قسم اور اس سے نکلنے والی روشنی کی قسم اگر شمش مصطفیٰ ہے تو زہاہ کون ہے نہیں جو اب نہ بولا میں دکھ لے کے جاؤں گا میرے مولا کہتے تجھے اتنا بھی نہیں پتا شمش مصطفیٰ ہے زہاہ وہی ہے جس کے بارے میں مصطفیٰ نے کہا تو مجھ سے ہے میں اللہ اکبر تو زہاہ کون ہے حسین و من و انا من اللہ قرآن واضح گفتگو کرتا ہے آپ کو مولوی نہ بتائے اس میں ہمارا قصور نہیں جلدی جلدی ترجمہ کرنا بڑی دور تک بات لے جانی اللہ کہتا مجھے قسم ہے محمد کی اور اس کی روشنی حسین کی وَلْكَمْرِ اِذَاو تَلَاحَ اللہ کہتا اور مجھے قسم ہے اس کمر کی جو شمس کے پیچھے بلا فصل چلتا ہے ہائے تلاحہ کہتے ہیں تالی ہو کے چلنا بلا فصل ہو کے چلنا یہاں مولوی کہتا جی کمر سے مراد چاند ہے میرے امام کہتا ظالم ہے وہ بندہ جو شمس مصطفیٰ کو کہے زہاہ حسین کو کہے اور کمر چاند کو کہے پھر یہ کمر کون ہے میرے امام کہتا کمر ہی میرا تاد علی ابنے اللہ اکبر شابہ شابہ حائے ناری تھوڑا سا بیدار اور ہونا پڑھے گا دو چار جملے ہیں زیادہ لمبی چوڑی بات نہیں مجھے ائرپورٹ پہنچنا ویسی بڑی دیر ہو رہی ہے قسم ہے مصطفیٰ کی اور اس سے نکلنے والی روشنی حسین کی ولکہ مارے اضاف طلاح مجھے قسم ہے اس علی کی جو شامش محمد کے پیچھے بلا فصل چلتا ہے یہ سارا رپڑ ہی بلا فصل کا ہے یاد نا ایک مولمی نے کچھ دن پہلے کہا تھا یہ جو علی کو بلا فصل کہتے ہیں یہ دہشت گردی ہے آج میں دہشت گردی کٹ کے جانا آگے قرآن کیا کہہ رہے جلدی لیٹ 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 وَن نَهَو رِعِزَعُ جَلَّا حَا مجھے قسم ہے نہار جب وہ ظاہر ہو جائے جب وہ روشن ہو جائے جس کا ہاتھ تو اپنا ہو گا اور علی والا ہو گا اور ریعت کا حق ادا کرنے کے لئے ہاتھ اٹھائے گا مولوی کہتا جی قسم ہے دن کی اور اس کی روشنی کی میرے امام کیا مفضل اللہ کبھی بھی اس دن کہتے ہیں یہ نہ کون ہے میرے امام کہتے وہ نہ ہو ریز اللہ اللہ کہنا یہ چاہتا ہے مجھے قسم ہے قائم کی جب وہ ظاہر ہو جائے خدا کے لئے خدا کے لئے تھوڑا سور آپ سلام مت رہے یار مولوی تو کہتا ہے دن کی قسم مولا کہتے قائم کی قسم کس مولا کی اب ترجمہ ٹھیک کر لو اللہ کہنا یہ چاہتا مجھے محمد کی قسم ہے اس کی روشنی حسین کی قسم ہے مجھے علی کی قسم جو محمد کے پیچھے پیچھے اللہ کہتا مجھے قسم ہے قائم کی جب وہ اور جیڑا سید بیٹھے آو تے دا دے گا امتیاں دی خیر آگے قرآن کیا کہتا اللہ کہتا مجھے قسم ہے لیل کی جو انساروں کو ڈھانپ لے نہیں سمجھ آئی سمجھ نہیں آئی یاگ شاہ کہتے ہیں کسی چیز کو ڈھانپ لینا اللہ کہتا مجھے قسم ہے لیل کی جو انساروں کو ہا کی ضمیر کی در ہے شمش و کمر اور نہار کی طرف لگا تھا مجھے قسم ہے لیل کی جو انساروں کو کوئی حدیث قصہ یاد جئے حدیث قصہ میں کیا ہوا تھا کسی نے آکے کہا تھا چادر کے نیچے آنا ہے اب ذہن دھڑاؤ شمش بھی چادر کے نیچے ہے کمر بھی چادر کے نیچے ہے زہا بھی چادر کے نیچے ہے اللہ مولوی کا پیڑا گھرک کرے مولوی کہتا ہے لیل سے مراد رات ہے میرے امام کہتا ہے ظالم ہے وہ بندہ جو کہتا لیل سے مراد رات ہے کافر لیل کون ہے میرے امام جلیل ہماری تاتی ظہرہ ہے اللہ اکبر اب تو ترجمہ آسان ہو گیا اللہ کہتا مجھے قسم ہے بطول کی یغ شاہ جو انساروں کو یار بات تو آسان ہو گئی ہے مشکل تو بات ہی میں نہیں کی ہے آگے پران کیا رہا وَس سماؤ وَمَا بَنَا ها اللہ کہتا مجھے بنانے والے کی یار اللہ تو قسم کھا رہا ہے یہ بنانے والا کون ہے بڑے سادے بے بندے بڑے ہی سادے نے کیونکہ کسی نے دسیا ہی نہیں اللہ کہتا مجھے سما کی قسم ہے اور اس کے بنانے والے کی میرے مولا خطبہ دیتے دیتے ایک دم خطبہ روک کے کہتے کوفے والوں سنو میں ہی وہ علی ہوں جو آسمانوں کو بغیر ستونوں کے کھڑا کرنے والا ہے تھوڑا سا اور بیدار ہو وال ارز وما تہاہا اللہ کہتا مجھے قسم ہے ارز کی اور اس کے بچھانے والے کی ہی داری آسمان کی قسم سما کی قسم اور اس کے بنانے والے کی قسم میں قرآن کی ایک آیت سنا دیتا ہوں سورہ آراف میرے مشورے سے نہیں آئی کہ حافظ صاحب کے بیٹے نے نعرے لگوانے تھے اللہ سورہ آراف میں قیامت کا تذکرہ کرتے کرتے کہہ رہے سورہ جاگو تو سی اللہ تو دائیں پائیں والے چکر میں آتا نہیں تو ڈھونڈو تو سید اللہ کون ہے آسان کر دیتا ہوں مشکل باتیں آپ کو اچھی نہیں لگ دی تو مرتضی بھی نہیں پڑتا مرتبے کے اعتبار سے ختم ہوگی باجنا تمہید ختم مرتبے کے اعتبار سے علی کے کتنے بڑے ہیں فقط دو رشتوں کے اعتبار سے نہیں مرتبے کے اعتبار سے دو بڑے ہیں ایک محمد مصطفیہ وہ بھی علی ہے ایک اللہ اور ایک مصطفیہ جناب مصطفیہ جناب علی کے بھی مولا ہے اور وہ ان دونوں کا خالق ہے کسی شکت نہیں لیکن دونوں بڑے دونوں بڑے علی کے دونوں بڑے آپس میں کھینچاتا نہیں کرتے ہیں وہ کہتا علی میرا ہے محمد کہتے علی آسان بات مشکل بات چھوڑ دی میں نے سارا میں نے چھوڑ کے شاوٹ ان شار کے فارمولے پہ جناب کو لے آیا ہوں وہ کہتا علی میرا ہے محمد مصطفیٰ کہتے علی بظاہر علی تیرا رجب کو دنیا میں آئے اور کسی بندے نے مجھے داد نہیں دی بظاہر پہ اگر تو آپ کا یہ علاقے کا نام کیا ہے کم تھٹا کم بو کا علاقے والو اگر آپ کا عقیدہ یہ ہے کہ علی تیرا رجب کو آئے اور اکیس لانا اگر علی تیرا رجب کو آئے تو آدم کی توبہ کیسے قبول ہوئی ہے یہ جو آدم کہہ رہا تھا یا آلہ بحق علی آلہ تو اللہ ہے پھر علی کاؤ نہ ہے مان نہ پڑے گا ابھی آدم نہ تھا علی اللہ اکبر تھوڑا سا گیتہ بلند کرو یار اچھا جی ہر بات پہ آپ کچھ گانا پڑے گا یہاں پہ غلام عباس نام کے چار بندے بیٹھے ہوں آپ کے مجمع میں آکھوں غلام عباس صاحب جڑا جڑا غلام عباس ہوئے گا وہ میرے لے پاس ویکھے گا میں جو آن کم بو کے آلے جڑا جڑا مجلس حسین میں بیٹھ گئے کوئی بندہ صدق دل سے یا علی کہتا ہے عرش سے اللہ دیکھتا ہے نجب سے علی دیکھتے ہے اللہ بھی کہتا بول میرے بندے کیوں وہ بھی علی ہے میرا مولا بھی ہائیداری چلو بڑے ڈھلے یا ہائیداری یا علی چلو بندے ان میں یا علی نہیں آدھے پہنا چار سترہ پڑھ کس مجھے مجھے علی نار جیدار 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 کوئی نہیں علی نار جیدار جیدار کوئی نہیں ہوا ہائیدار جیدار چیدار کوئی نہیں ہائیدار چلو بھائی انہوں نے شیر سنایا تو انہوں میں بھی ایک شیر سنا دیں ناجے لوگوں نے خدای سخن کا سنا ہوا میں ان کے گھر دس دفعہ گیا ہوا ہوں میں جب خدای سخن کے گھر گیا نا خدای سخن کا زندگی کا آخری شیر ہے جو میں ہر جگہ پڑھتا ہوں اور آپ کے زمانوں پہ یاد ہے آپ کو جیسے اللہ نہ کرے کوئی جاجی کسی سزائے موت دے نا تو کلم توڑ دیں دا اسا سننے ہے نہیں اسی طرح خدا سخن نے یہ شیر لکھ کے کلم توڑ کے کہا یہ کلم میری قبر میں رکھ دینا اس سے آگے میں کوئی علی کی فضیلت لکھیں نہیں سکتا اچھا لگے تو ہاتھوں سے بتا چلے خدا سخن نے زندگی کا آخری شیر کیا لکھا خدا سخن کہتے ہیں خرشید فلق اکش در تاج علی ہے اللہ کے سوا جو بھی ہے مہتاج علی ہے رب بڑی موک گیا اللہ کے سوا آپ سلامت رہی بس شاوٹ انشار کے فارمولے پہ آگیا تین بجے ائرپورٹ لازمی پہنچ رہا ورنہ کراچی بھی گیا سولہ رجب والے دن بظاہر علی تیرا رجب کو آئے بظاہر یہی جب بظاہر مساروں کو سمجھاتا ہوں یہ بظاہر آتے ہیں بظاہر چلے جاتے ہیں اگر یہ بظاہر نہ جاتے تو اپنا جنازہ لینے خود نہ آتے چلو جی سے سمجھ آگئی کہ علی اپنا جنازہ لینے خود ہاں جی تو یہ ذہن میں رکھو بظاہر آتے ہیں بظاہر جاتے سولہ رجب والے دن آپ کی زندگی بزرگ بولا ہے تجھے مولا زندگی عطا فرمائے علی مولا کو ہاتھوں پہ اٹھا کے سرکار یا علی تیری رو میری رو تیرا گوشت میرا گوشت تیرا خون یہ جو تین چیزیں کہیں نا کہ یا علی تیری میری ہے محمد مصطفیٰ نے یہ تینوں چیزیں چھپی ہوئی ہیں علاقے علی رو بیکھی جائے بھائی جان کسی دشمند نکل دی بیکھی ہوئے رو نہیں بیکھی رو بھی لکی ہوئی تی گوشت کدے تھلے لکیا چمڑی تھلے میں کوپن ہیگن بڑے بندہ کمیز تھلے میں کہہ تیرا بندہ تم دنمارک بیٹھے ہیں گوشت بھی چھپا ہوا اور خون چھپا ہوا اب ذہن میں آگیا وہ کہتا علی میرا ہے محمد کہتے علی میرا ہے اب جس کا ہاتھ نیچے رہا اس سے آسان مثال میں دے نہیں سکتا جب جناب مصطفیٰ نے کہنا یا علی تیری رو میری رو تیرا گوشت میرا گوشت تیرا خون میرا خون وہ بے جسم میدان میں آکے کہتا ہے میرا حبی محمد مصطفیٰ علی کی چھپی ہوئی چیزیں تیری ہو گئی وہ بے جسم کہتا یا علی تیری آنکھ میری آنکھ تیرا چہرا میرا چہرا تیرے ہاتھ میرے ہاتھ آئے ہائے تو علاقے والوں مسئلہ حل ہو گیا اگر آج کے بعد کوئی پوچھے نا علی کیا ہے اسے کہہ دینا مصطفیٰ کے باطن کو علی کہتے ہے توحید کے ظاہر کو آپ سلامت رہے مصطفیٰ کے باطن کو مل کے مل کے ہائے داری تو سرکار محمد مصطفیٰ نے آ کے حسن کو جب اٹھایا تو پہلا جملہ کیا کہا تھا حسن تیرا شکریہ تُو نے اب طریق تانے کو ختم کر دیا آپ غور نہیں فرماتے یہ موضوع اگر پہلے دو تو میں خدا دی قسم پڑھ نہ لگے میں جیڑا کوئی موضوع دی دا میں ہوئی پڑھ دا جی اب چھپی ہوئی چیزیں کون لے گئے آخری بات ہے محمد مصطفیٰ ظاہر کون لے گیا ظاہر میں کیا آتا ہے بات جی اس سے زیادہ آگے جانا ہی نہیں ہاتھ ظاہر میں ہاتھ آتے میں تین آئیت پڑھ کے ممبر یا پس آپ دیکھ چلے آجے ظاہر میں ہاتھ آتے ہیں اس لئے تو اللہ نے کہا تھا رجیم لامتی تُو نے اسے سجدہ نہیں کیا جسے میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا ہائے ہائے وہ شیعہ نے ہائیدر کا رات اللہ تو جسم رکھتا نہیں یہ دو ہاتھ کون ہے آپ سلام مت رہیں جلدی جلدی ہائے داری اللہ جسم رکھتا ہے کدھی بیکھ آجے کدھی کمپو کیا نے کول آیا ہو تو پھر مندے کیوں اللہ دے نبی دس ہے تو آڈی زندگی ہو جب ان تُس کل دا دی نا بھائی جان آکھ کیا ہے کہ اللہ دے نبی دس ہے دس کے جانا ہنگا میں دس کے جانا مہوری قرآن چھو بخا کے جان دا چلو میں روایت پڑھا دس تس ہفتی پہ جانا اگر آیت ہو جو سبحان اللہ کرو گے آپ آپ نے محمد محمد مصطفی نے بتایا تحت تر فرقوں کے پاس ایک دلیل ہے ہم نے اللہ دیکھا نہیں ہمیں زمان مصطفی پہ تبار ہے مصطفی نے کہ دیا اللہ ہے ہم نے نہ دیکھے خدا کا مان لیا مسلمان منافقت کی حد ہو گئی اللہ دیکھا نہیں مصطفی کہنے پہ مان لیا اسے مام تیمات کیوں آتی ہے جس کا ہاتھ بلند کر کر کہتا رہا مان کنت مولا ہو فہذا اب سلامت رہے اللہ کہتا تُنہے اسے سجدہ نہیں کیا جسے میں نے اپنے دونوں کون ہے دو ہاتھ آدم آبی یدی آربائی نا سبان علی کہتا میں ہی تو وہ ہوں جو چالیس دن تک آدم کی مٹی کو اپنے ہاتھوں سے خمیر کرتا رہا دو جی اے آیت چنگی نہیں لگی کسی نو میں دو آنو ایک محمد مصطفیٰ ایک علی مرتضی جدو ایک گل کتی ایک ذاکر مولوی نے شیعہ شیعہ لڑ پہ پیس ایک دو پرچے پرچے آیا سی کہ ہاتھوں سے مراد محمد علی کہ دیا قرآن جو ثابت کیتے روایت حدیث کیتے کیس ختم ہو گیا لیکن جو میں اب آیت پڑھنے لگاؤ کسی مولوی پیود جورت ہی نہیں مرتضی دنیات پڑھائی جان دی سلامیات جس میں لکھا ہے کہ سرکار دو عالم نے ایک درخ کے نیچے اپنے صحابہ سے بایت لی تھی نیچے محمد مصطفیٰ نے بلا تشبیح اپنا ہاتھ رکھا آؤ میرے صحابہ میری بایت کرو جتنے اصحاب مصطفیٰ تھے انہوں نے مصطفیٰ کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ رکھ کے بایت مصطفیٰ کرنا شروع کی جب سب سے اوپر شیبر شکن علی نے اپنا ہاتھ رکھا جناب جبرائیل شورہ فتح کی محمد اللہ کہ رہا ہے یہ جو ہاتھوں کے اوپر ہاتھ ہے یہی تو اللہ کا ہاتھ ہے یہ جو ہاتھوں کے اوپر آخری جملہ ہائے داری نشانی رکھی جی میں ساری دنیا میں بھی پھر چھٹی جی تو نشانی کوئی رکھی ہے کل مجلس بنا بیا تو دیر ہو رہی سی تو عمران قازمی صاحب بورے لے نا انہا ٹوپی چوک کے تو میرے کچھ چپائی ایدا جاؤ مطلب ہے کہ غلام باز صاحب اینجنا کرن تو میں نکلا آخری جملہ لیکن وہ کہہ کہ جاؤں گا کہ بھائی زبیر صاحب مولا آپ سب کو جتنے یا تشریف فرماؤ زاکر صاحب سمیت غلام باز صاحب سمیت مالک آپ سب کو عزت کامیاب خوش یا عطا فرمائے آل محمد ریس اور وقت میں اضافہ فرمائے کدی صدقہ کیتا آجی آخری گالتے چلے آجی بڑی دیر تک یاد رہ گی کدی صدقہ کیتا آجی اے صدقہ کنی کی دفعہ کرید ہے سات دفعہ جس بندے نو سات سمجھ آجی تو سات سمجھ نا مولوی اے پیجان دا ایسی نا جنا کسی مسکین زاکران ہوئے پنسو کر دے گا مولوی دے دل کھول کے دین جس بات سمجھ آئے نا وہ اس جملے پر ضرور بولنا میرے پاس خیر اے روز دا کام میں آخری جملہ مولوی چالی منٹ پڑھ آخری پنج منٹ دے سات توجہ نہ کی دو پل کے تین منٹ دے تیرے زیادتی ہوئے گی سولہ رجب والے دن آخری بات ہونوی بے گھو میرے پاس خیر زاکر مولوی آندھے جاندے رہندے سولہ رجب والے دن محمد مصطفیٰ نے علی مولا کو کبریائی کے بدن کو اپنے ہاتھوں پہ جب اٹھایا نا آخری جمل آج اٹھا کے پالنے والے میرا علی تیرے گھر آیا بتا علی کا صدقہ کیا دے گا ہی ہی بتا علی کا صدقہ کیا دے گا ہی داب بہدت میں دلدل آگیا میرا حبیر علی کا صدقہ بہ دوں گا جو قیامت تک جاری رہے گا کہ پالنے والے کیا کرے گا کہ ہر مسلمان پہ باجب کر دوں گا کہ علی کے گھر کے ساتھ چکر لگائے وہ تواف سمجھے گا حقیقت میں علی کا صدقہ ہے تشریف رکھو آپ آپ کے سامنے تشریف رکھو آپ باپ کے سامنے زاکر دنیا کا ایک بہت بڑا نام آف طاب پاکستان باخت کا سلطان